ہم نے توبہ کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں یا ایوہ اللہزین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا قرآن مجید میں اللہ رب العظمین اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہیں توبہ کرو توبہ نسوح کرو صدق دل سے توبہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور اس گناہ سے نفرت کرنا جس کی معافی مانگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا اسے توبہ نسوح کہتے ہیں ساری رہاں توبہ توبہ کی جائے اور صبح وہی گناہ کرنا ہے تو یہ توبہ نسوح نہیں ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں اگر انقلاب لانا چاہتے ہو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو ایک توبہ نسوح صدق دل سے سچے دل سے توبہ کرو پچھلے گناہوں سے نفرت کرنی ہے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کریں اور پھر عمل کی بنیاد میں خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے یہ دو باتیں صوفیاء کاملین کے زندگیوں سے ملتی ہیں حضور کے فرامین بھی موجود ہیں صوفیاء کاملین کے زندگیاں ہمارے لئے نمونہ اور مشہل راہ ہیں کیوں کہ انہوں نے اللہ کی باردہ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر اپنی مرضی سے زندگی کو نہیں گزارا رب کی مرضی سے گزارا ہے یار کی مرضی سے گزارا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی توبہ نہیں کی تھی ایک رات عیش و عشرت کے معاملات میں مشغول رہے اور سو گئے اور ایک ساز کے ساتھ آواز آئی حضور داتا صاحب نے کشور ماجوب میں لکھا اس آواز کے آنے کے بعد مالک بن دینار نے توبہ کی اور سب کچھ چھوڑ دیا اور حضرت خواجہ خواجگان حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور صدق دل سے توبہ کی اور اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ پشتی میں سوار تھے آپ پر الزام لگ گیا کہ مالک بن دینار نے موتی چُرائیا ہے تو آپ پریشان ہوگے کہ میں نے تو موتی نہیں چُرائیا تو اللہ رب العالمین نے چونکہ بڑا مقام عطا کر دیا تھا تو آواز آئی مالک بن دینار پریشان نہیں ہونا تو انہیں ہماری ایک آواز پر توبہ کی اور ہمارے قریب ہو گیا ہے اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آنن فانن دیکھتے کیا ہیں کہ ہزاروں مچھلیاں پانی کی سطح پر آ گئیں اور ہر ایک کے موہ میں ایک موتی کا دانہ ہے مالک بن دینار نے ایک مچھلی کے موہ سے موتی کا دانہ لیا اور جس نے الزام لگایا تھا اسے وہ موتی کا دانہ دے دیا اور خود پشتی سے نکل کر پانی کی سطح پر چل گئے اور کنارے پہنچ گئے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عامال میں سب سے زیادہ پیارا عمل خلوص ہے عمل کریں مگر بنیاد میں خلوص لیلہیت اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے کوئی عمل نہیں رہتا جب تک اس میں خلوص نہ ہو خلوص کو عمل کے ساتھ وہی نسبت ہے جو روح کو تن کے ساتھ ہے تن بغیر روح کے پتھر ہے اور عمل بھی بغیر خلوص کے ایک کھیل ہے ایک پریکٹس ہے ایک تماشا ہے یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کاملین نے اللہ کی رضاں کے لیے عامال کیے وہ دنیا میں موجود تھے ان کا وجود بابرکت تھا اور ان کے وجود سے مخلوق نفع اٹھاتی تھی اور مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت رچ بس چکی تھی اور لاکھوں لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے تھے دنیا سے جلے گئے ہزار برس بھی گزر گئے حضور داتا کنج بخشنی ہجویری خواجہ خواجگاں خواجہ اجمیری اور دیگر علیاء کاملین صوفیاء الزام کتنا زمانہ ہو گیا دنیا چھوڑ کے چلے گئے ان کے میخانے آباد ہیں اور ان کے آسطانوں اور مزارات سے آج بھی علم و عرفان تقسیم ہو رہا ہے مزارات علیاء رشد و ہدایت کے مرکز لہذا عامال کریں خلوص کے ساتھ توبہ کریں صدق دل کے ساتھ اور صوفیاء کی معیت اور صوفیاء کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے تو ان کے توسل سے اور ان کی پاک زندگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین بلند مقام اطاف فرمائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیقات ہے